موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن اربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے میں محمد انوار خان القاسمی منیجنگ گاریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے اس وقت ہم صفہ نمبر اکتالیس القراءة الواضحة الجزء الاول پہلے حصے میں ہیں اور یہ ہے الدرس الرابع والعشرون چوبیسمہ سبق چوبیسمہ سبق پچھلے چند اسباق کی طرح یعنی خاص طور پر تیس میں سبق کی طرح اور اس طریقے سے بائیس میں سبق کی طرح اس سبق میں بھی فعل معتل پر ترکیز کی گئی ہے فعل معتل کی پریکٹس کرائی گئی ہے پھر میں فعل معتل بتاتا ہوں بار بار میں فعل معتل کے بارے میں اس لئے بتاتا ہوں تاکہ آپ بحیثت مبتدی اس کی تمام اہم نکات کو سمجھ سکیں فعل معتل ایسے فعل کو کہتے ہیں جس میں کوئی حرف علت پائی جائے واو یا یا موجود ہو اس فعل کے اندر اس کو ہم فعل معتل کہتے ہیں اگر حروف اصلیہ جو تین ہیں ان میں سے پہلا حرف حرف علت ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں مثال الفعل المثال کہتے ہیں اسے اور اگر دوسرا حرف حرف علت ہو تو ہم اس کو اجوف کہتے ہیں الاجوف اور اگر تیسرا حرف حرف علت واو یا یا میں سے کوئی ایک ہو تو اس کو ہم ناقص کہتے ہیں ہم نے مثال کی پریکٹس کر لی ہم نے مثال کی جو پریکٹس کی ہے وہ ہے صفحہ نمبر سیتیس پر اور سبق نمبر اکیس الدرس الواحد والعشرون الدرس الواحد والعشرون اس کے اندر جو ہم نے پریکٹس کی ہے وہ فعل مثال کی پریکٹس کی ہے اور الدرس الثانی والعشرون بائیسویں اور تیئسویں سبق میں جو ہم نے پریکٹس کی ہے وہ الفعل الاجوف کی کی ہے لیکن بائیس میں سبق میں وہ اجوف ہے جو نصرہ انصروں سے آتا ہے اور تیس میں میں ہم نے اس اجوف کی پریکٹس کی ہے جو سمیعہ جسمعوں سے آتا ہے اب اس چوبیس میں سبق کے اندر ہم پریکٹس کرنے جا رہے ہیں فعل معتل کی ایک تیسری قسم اور اسے ہم کہتے ہیں ناقص مثال اجوف ناقص پہلا حرف حروف اصلیہ سلاسہ میں سے اگر حرف علت ہے تو مثال دوسرا حرف حرف علت وا یا یا ہے تو وہ ہوا اجوف اور تیسرا اگر حرف علت ہے تو وہ ہوا ناقص آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ حروف اصلیہ جو عربی زبان میں مسادر کے ہوتے ہیں افعال کے تین جو ہوتے ہیں ان میں سے پہلے حرف کو بطور نمونہ بطور تمثیل پہلے حرف کو فا کلمہ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو عین کلمہ اور تیسرے کو لام کلمہ اسی مناسبت سے اگر فعل معتل کا پہلا حرف حرف علت ہے تو اسے تو ہم مثال کہتے ہی کہتے ہیں اس کو معتل الفا بھی کہہ سکتے ہیں اور اگر دوسرے پر حرف علت ہے تو اسے معتل العین کہہ سکتے ہیں اور تیسرے پر اگر ہے تو معتل اللام بھی کہہ سکتے ہیں تو گویا کہ معتل الفا یہ مثال ہے معتل العین اجوف ہے اور معتل اللام یہ ناقص ہے تو بہرحال یہ جو چوبیسوں سبق ہے یہاں پر ہم جو مشک کریں گے وہ معتل اللام یعنی الفعل ناقص جو عربی زبان میں ہوتا ہے اس کی مشک کریں گے یعنی کی ایسے فعل کی جس کے آخر میں کوئی حرف علت واو یا یا ہو اور یہاں اس سبق میں بطور نمونہ ایک بہت ہی مشہور فعل عربی زبان کا ہے وہ ہے دعا یدعو دعا یدعو کے معنی ہوتے ہیں بلانا دعوت دینا کسی کو کال کر کے آواز دینا بلانا یہ بہت ہی مشہور فعل ہے اور صرف کی کتابوں میں بھی اس کو فعل ناقص کی مثال کے طور پر بکسرت پیش کیا جاتا ہے تو بہرحال ہمیں یہاں پر اس کی خوب اچھی طریقے سے پریکٹس کر لینی ہے چوبیس میں سبق میں اچھا اب ہم ذرا چند اور چیزوں پر روشنی ڈال لیں اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو مرکزی پوائنٹ ہے جو سب سے اہم نکتہ اس سبق کے اندر ہے وہ ہے ناقص یعنی فعل ناقص کی پریکٹس ہم اس کو ناقص واوی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو حرف علت ہے وہ واو ہے چونکہ یا بھی ہے تب بھی ناقص کہلائے گا تو تحدید کرنے کے لئے تعین کرنے کے لئے ہم اگر اس کو ناقص واوی کہیں بہت اچھی بات ہے اور متعین ہو جائے گی بات تو یہاں پر چار چیزیں ہیں اس سبق میں ایک تو الجملت الفعلیہ کا استعمال دوسرے الفعل المعتل کا استعمال تیسرے الفعل ناقص کا استعمال اور چوتھے سلاسی مجرد کیونکہ افعال کی بہت قسمیں ہوتی ہیں یہاں پر جس فعل کو بنیادی طور پر استعمال کیے کرایا گیا ہے جس کی مشک کرائی گئی ہے وہ ہے سلاسی مجرد جس میں صرف خالص تین حروف اصلیہ ہوں اس میں کوئی اور چیز شامل نہ ہو تو ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں الفاظ کو اس طرح کے جو مسادر ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور ترجمہ کرتے چلیں گے اور ساتھ میں جو قواعد ہم نے پڑھیں اس کی تطبیق اور اس کی تنفیز کرتے جائیں گے بسم اللہ دعال بستانی ولدہو باغبہ نے اپنے بیٹے کو بلایا باغبہ نے یا مالی نے اپنے لڑکے کو آواز دی مالی نے اپنے لڑکے کو بلایا یا باغبہ نے اپنے لڑکے کو آواز دی تو یہ دعا آپ جو دیکھ رہی ہیں یہ دعا میں جو علف ہے یہ دراصل واو تھا مرفولوجیکل تعلیل کے لیے کبھی کبھی صرفی ضرورت کے تحت کسی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیا جاتا ہے عربی زبان میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک حرف کو دوسرے حرف سے کسی صرفی ضرورت کے تحت بدل دیا جاتا ہے زبان کا تقاضہ ہوتا ہے کہ وہاں اس حرف کو اس سے بدل دیا جائے تو نتق میں بولنے میں پرننسیشن میں سہولت ہوگی تو اس سہولت کے مدد نظر بہت سی چیزیں بدل دی جاتی ہیں آپ کو آگے لیول پہ جب آپ بڑھیں گی تو وہاں پر مزید آپ کو ایسی تعویلات ایسی تعلیلات اور ایسی توجیحات پیش کی جائیں گی جس سے آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا یہاں اجمالی طور پر یہ سمجھ لیں کہ یہاں دعا جو علف آپ دیکھ رہی ہیں وہ علف دراصل واو ہے اس واو کو سرفی ضرورت کے تحت لسانی تقاضے کے تحت اس واو کو علف سے بدل دیا گیا ہے تو وہ علف چونکہ واو ہے اسی لیے تو جا کے یہ ناقص بنا اسی لیے یہ جا کے ناقص بنا کیونکہ ناقص فعل کے لئے ضروری ہے کہ تیسرا حرف جو ہو وہ حرف علت واو یا یا ہو تو مالی نے اپنے بیٹے کو بلایا وقال الہور اس سے کہا یا ولدی اغریسی شجرتا اے میرے بیٹے درخت لگا غرسا یغریسو غربا یضربو یہ فعل صحیح ہے الشجرہ درخت اے میرے بیٹے درخت لگا حضر الولدو لڑکا آیا حضر یحضر نصر ینصر سے مطلب آنا حاضر ہونا لڑکا آیا وقالا اور اس نے کہا مرحبا یا ابی اچھا ابباجان بہت اچھا مرحبا یعنی ویلکم یعنی کہ میں ایکسپٹ کرتا ہوں آپ کی بات بلکل اس کو کروں گا اس حکم کو ماننے کے لئے تیار ہوں مرحبا یا ابی بہت اچھے ابباجان سمعن وطاعتن سمعن وطاعتن کا مطلب ہوا ایسا ہی کروں گا لٹرلی اس کے معنی ہوئے میں نے آپ کی بات سن لی ہے اور میں آپ کی بات ماننے جا رہا ہوں میں نے آپ کی بات سنی اور میں آپ کی اطاعت کرنے والا ہوں یہ ہے لٹرل معنی سمعن وطاعتن کے لفظی معنی ہے اور مرحبا یا ابی یہ جب کوئی شخص کوئی کچھ حکم دے آپ کو کرنے کے لئے اور آپ اس کے جواب میں کہیں مرحبا تو اس کا مطلب آپ جا رہی ہیں اس کام کو کرنے کے لئے اگلی لائن دیکھیں مالی کے بیٹے نے مالی کے بیٹے نے یا باغبا کے بیٹے نے گلاب کا درخت لگایا گلاب کا درخت لگایا تو غرسہ یغریسو ضربہ یزریبو سے معنی ہوتے ہیں لگانا شجرت الورد یہ مضاف مضافلہ ہے اور شجرتہ پہ ہم فتحہ اور نصب اس لئے دیں گے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے بعد شہر نبت الشجر ایک مہینے کے بعد درخت اگ گیا ایک مہینے کے بعد درخت آ گیا یا ایک ماہ کے بعد درخت اگ آیا نبتہ مطلب اگ جانا وَنَّمَا وَعَلَا اور وہ بڑھ گیا اور اونچا ہو گیا نما ینمو کے معنی ہوتے ہیں بڑھنا اور عَلَا يَعْلُو کے معنی ہوتے ہیں اونچا ہونا دیکھئے یہ نما ینمو اور عَلَا يَعْلُو یہ ہماری جو تھیم ہے اس سبقی جو مرکزی پوائنٹ ہے جو مرکزی نحوی نظریہ ہے اس سے بہت قریب ہے بلکل اسی نظریہ ہی سے تعلق رکھتا ہے یہ تو یہ نما اور عَلَا یہ بھی افعال ناقصہ میں ہیں بَعْدَ مُدَّتٍ طَلَعَ عَلَى الشَّجَرِ زَهْرٌ جَمیلٌ صَغِيرٌ ایک زمانے کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد بَعْدَ مُدَّتٍ کے معنی ہوتے ہیں کچھ عرصے کے بعد کچھ مدت کے بعد طَلَعَ عَلَى الشَّجَرِ زَهْرٌ جَمیلٌ صَغِيرٌ درخت پر ایک خوبصورت چھوٹا پھول نکل آیا طَلَعَ عَلَى الشَّجَرِ زَهْرٌ جَمیلٌ صَغِيرٌ ایک خوبصورت چھوٹا پھول نکل آیا بَعْدَ مُدَّتٍ طَلَعَ عَلَى الشَّجَرِ زَهْرٌ جَمیلٌ صَغِيرٌ ایک مدت کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد درخت پر ایک خوبصورت چھوٹا پول نمودار ہوا یا نکل آیا قطف الولد الزہرہ لڑکے نے پول توڑا و فرحہ بھی اور اس سے خوش ہوا قال الوالد والد نے کہا حادا زہر بدیعن یہ ایک شاندار پول ہے ضعف الزہریتی اسے گلدان میں رکھ دو الزہریہ بولتے ہیں گلدان وزعز زہریت فوقت طاولتی اور گلدان کو میز پر رکھ دو الزہریہ گلدان فلاور پاٹ جس پاٹ میں ہم زینت کے لیے پول کو رکھتے ہیں اس کو الزہریہ بولتے ہیں وزعز زہریت فوقت طاولتی اور گلدان کو میز پر رکھ دو اچھا تو ہم نے ماشاءاللہ پریکٹس کر لی اس میں بنیادی طور پر جنفعال کا استعمال کرائے گیا ایک تو دعا ہے جو بڑی اہمیت کے ساتھ استعمال کرائے گیا ہے اور دوسرے نمہ اور علا ہے آگے دیکھتے ہیں آگے جو تمرین آ رہی ہے اس میں پوری تمرین میں صرف دعا کا استعمال کرائے گیا ہے اور اس کے مختلف سیغوں کو آپ کے سامنے پریکٹس کے لیے مشک کے لیے رکھا گیا ہے جملوں میں تاکہ آپ تمام سیغوں کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں اس نے اپنے لڑکے کو آواز دی یا اس نے اپنے لڑکے کو بلایا اس ایک عورت نے اپنے لڑکے کو بلایا تو دعا یہاں پر آ کر دعا ہو گیا واحد مونس غائب آپ نے اپنے لڑکے کو آواز دی انت دعاوتا ولدکا آپ نے اپنے لڑکے کو بلایا یہ واحد مذکر حاضر ہے انت دعاوتی ولدکا آپ ایک عورت نے اپنے لڑکے کو بلایا واحد مونس حاضر ہے انت دعاوتی انا دعاوتو ولدی میں نے اپنے لڑکے کو بلایا یہ دعاوتو یہ واحد متکلم ہے ہوا یدعو امہو وہ اپنی Walidah کو بلاتا ہے تو یہ یدعو جو ہے یہ واحد مذکر غائب ہے ہیятدعو امہا وہ اپنی Walidah کو بلاتی ہے ہوا یدعو امہو وہ اپنی Walidah کو بلاتا ہے ہیاتدعو امہا وہ اپنی Walidah کو بلاتی ہے انتتدعو صدیقہ کا آپ اپنے دوست کو بلاتے ہیں انتی تدعین امکی آپ اپنی والدہ کو بلاتی ہیں انا ادعو صدیقی میں اپنے دوست کو بلاتا ہوں تدعینہ یہ واحد مونت حاضر ہے ادعو خادمکہ آپ دیکھئے اس میں امر کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے اپنے نوکر کو بلائیں لا تدعو خادمی میرے نوکر کو نہ بلائیں ادعی ابنکی اپنے لڑکے کو بلائیں یہ واحد مونت ہے امر حاضر لا تدعی ابنی اپنے لڑکے کو نہ بلائیں یہ واحد مونت فعل نہیں ہے اب آگے ہم سوال جواب میں دیکھتے ہیں سوال جواب میں بھی یہ چیز ملحوظ رہے کہ ایسے افعال جو استعمال کرائے جائیں گے خاص طور پر دعا یا کوئی اور فعل ناقص تو اس کا صحیح سے غاہ ہمیں استعمال کرنا ہے من تدعو انتا آپ کس کو بلاتے ہیں انا ادعو ولدی میں اپنے لڑکے کو بلاتا ہوں ہل تدعو امکہ کیا آپ اپنی والدہ کو بلاتے ہیں نعم انا ادعو امی جی ہاں میں اپنی والدہ کو بلاتا ہوں من یدعو خادمکہ آپ کے نوکر کو کون بلاتا ہے من یدعو خادمکہ آپ کے نوکر کو کون بلاتا ہے ہوا یدعو خادمی وہ میرے نوکر کو بلاتا ہے ہل یدعو کا احد کیا تمہیں کوئی بلاتا ہے نعم یدعونی والدی مجھے میرے والد بلاتے ہیں من غرس الشجرت درخت کس نے لگایا ولد البستانی غرس الشجرت مالی کے بیٹے نے یا باغبا کے بیٹے نے پودا لگایا یا درخت لگایا شجرت درخت ترجمہ کریں مادہ غرس ولد البستانی باغبا کے بیٹے نے کیا لگایا غرس ولد البستانی شجرت الوردی مالی کے بیٹے نے گلاب کا درخت لگایا مالی کے بیٹے نے گلاب کا درخت لگایا مطا نبت الشجرو درخت کب اگا نبت الشجرو بعد شہر درخت ایک مہینے کے بعد اگ گیا ایو شیئن نما کونسی چیز بڑھی نما یا نمو کے معنی ہوتے ہیں بڑھنا اششجرو نما درخت بڑھا ایو شیئن علا کونسی چیز اونچی ہوئی اششجرو علا درخت اونچا ہوا من قطف الزہرہ پھول کو کس نے توڑا قطف الولد والزہرہ لڑکے نے پھول کو توڑا مادا قال الوالد والد نے کیا کہا قال الوالد هذا زہر بدیع والد نے کہا هذا زہر بدیع یہ ایک شاندار پھول ہے هذا زہر بدیع بدیع کے معنی شاندار ضعف الزہریتی اسے گلدان میں رکھو وضع الزہریت فوق الطاولتی اور گلدان کو میز کے اوپر رکھو اچھا اب اسے جو ہے ہم آگے بڑھاتے ہیں اگلے صفحے پہ ہم پہنچتے ہیں صفحہ نمبر بیالیس دیکھئے صفحہ نمبر بیالیس پہ جو پیچھے مختلف افعال گزرے ہیں خاص طور پر افعال ناقصہ خاص طور پر ناقص واوی ناقص واوی کی مشکر آئی جا رہی ہے دیکھئے دعا ہوا دعا یہ دعا واحد مذکر غائب اس نے بلایا ہی دعا اسے ایک عورت نے بلایا واحد مونس غائب انت دعوتا واحد مذکر حاضر آپ نے بلایا تو نے بلایا انت دعوتی تو ایک عورت نے بلایا واحد مونس حاضر انا دعوتو میں نے بلایا واحد متکلم ہوا یدعو وہ بلاتا ہے واحد مذکر غائب ہیا تدعو وہ بلاتی ہے واحد مونس غائب انت تدعو آپ بلاتے ہیں واحد مذکر حاضر انت تدعینا آپ بلاتی ہیں واحد مونس حاضر انا ادعو میں بلاتا ہوں واحد متکلم نمہ ہوا نمہ وہ بڑھا واحد مذکر غائب ہیا نمت وہ بڑھی واحد مونس غائب ہوا یا نمو وہ بڑھتا ہے واحد مدکر غائب خیئہ تنمو وہ بڑھتی ہے واحد مدکر غائب پہلا والا تنمو وہ واحد مدکر غائب تھا دوسرا والا تنمو یہ واحد مذکر حاضر ہے واحد مونس غائب اور واحد مذکر حاضر دونوں سیغے ظاہرا شکلا برابر ہوتے ہیں انتی تنمینہ آپ بڑھتی ہیں واحد مونس حاضر انا انمو میں بڑھتا ہوں واحد متکلم ہوا علا وہ بلند ہوا اونچا ہوا واحد مذکر غائب اور ہیہ علت وہ اونچی ہوئی وہ بڑی واحد مونس غائب انت علوتا آپ بلند ہوئے آپ اونچے ہوئے واحد مذکر حاضر انتی علوتی آپ بلند ہوئی آپ اونچی ہوئی واحد مونس حاضر انا علوتو میں بلند ہوا میں اونچا ہوا واحد متکلم ہوا یا علو وہ اونچا ہوتا ہے واحد مذکر غائب ہیہ تعلو وہ اونچی ہوتی ہے واحد مونس غائب انتا تعلو آپ اونچے ہوتے ہیں واحد مذکر حاضر انتی تعلینا آپ اونچی ہوتی ہیں واحد مونس حاضر انا علو میں اونچ ہوتا ہوں واحد متکلم چند چیز نوٹ رکھیں یہاں فعل مزارے میں واحد مونس غائب اور واحد مذکر حاضر دوبارہ دور آتا ہوں فعل مزارے کے سیغوں میں سے جو دو سیغے ہوتے ہیں واحد مونس غائب اور واحد مذکر حاضر یہ دونوں شکلاً برابر ہوتے ہیں اس لئے کوئی کنفیوشن نہیں ہونا چاہیے جیسے تدعو تدعو واحد مونس غائب ہے وہ بلاتی ہے اور تدعو یہ واحد مذکر حاضر ہے آپ بلاتے ہیں تو یہ سیاق و سباق سے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ واحد مونس غائب ہے اور کون سا واحد مذکر حاضر ہے اچھا ایک بات دوسری بات واحد متکلم کا جو سیغہ آتا ہے وہ مذکر اور مونس دونوں کے لئے ہوتا ہے تو ادعو جب آپ استعمال کریں گی تو ادعو مطلب میں بلاتا ہوں میں بلاؤں گا دونوں اس کے اندر شامل ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے جو جمع متکلم ہوتا ہے ندعو نون کے ساتھ جمع متکلم بھی تصنیہ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے مذکر کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے مونس کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے تصنیہ جمع مذکر مونس سب کے لئے ندعو استعمال ہوگا یعنی جمع متکلم تیسرا اہم نکتہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو واحد مذکر حاضر اور واحد مونس غائب تو ہم نے بتایا برابر ایک ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو تصنیہ کا سیغہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کہیں تذہبو تذہبانی تو تذہبانی یہ جو تصنیہ کا سیغہ ہے تذہبانی اور اس کے بعد جو سیغہ آپ کا آ رہا ہے تذہبو تذہبانی تذہبونا مذکر کا بھی جو تصنیہ آتا ہے حاضر میں یہ دونوں برابر ہوتے ہیں تو یہ بھی نکتہ یاد رکھیں آپ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات ذہن نشین رکھیں وہ یہ ہے کہ تین طریقے سے فعل مزارے کا ترجمہ کیا جاتا ہے اردو زبان میں ایک تو جیسے مثلا آپ نے کہا یدعو وہ بلاتا ہے یہ تو حال ہو گیا ایک ہے وہ بلا رہا ہے حال استمراری ہو گیا ایک ہے وہ بلائے گا تو یہ تینوں معنی ایک ہی فعل سے نکلتے ہیں سیاق و سباق سے کونٹیکسٹ سے یہ آپ کو ڈیسائٹ کرنا ہوگا کہ وہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے آگے دیکھئے ادعو کے معنی ہوتے ہیں بلائیں ادعی یعنی عمر کی پریکٹس کرا رہے ہیں انہی چاروں افعال سے دعا یدعو نما ینمو علا یعلو کی عمر اور نحی کو سمجھا رہے ہیں ادعو بلائیں یعنی مذکر یہ عمر حاضر واحد مذکر ہے ادعی بلائیں یہ عمر حاضر واحد مونت ہے لا تدعو نہ بلائیں یہ نحی ہے فعل نحی ہے واحد مذکر لا تدعی نہ بلائیں یہ فعل نہیں یہ واحد مونس انمو بڑھیں یہ ہے واحد مذکر امر حاضر انمی بڑھیں یہ ہے واحد مونس امر حاضر لا تنمو نہ بڑھیں یہ ہے واحد مذکر نہیں اور لا تنمی نہ بڑھیں یہ ہے واحد مونس فعل نہیں اور اعلو اونچے ہو جائیں یہ ہے واحد مذکر امر حاضر اعلی اونچی نہ ہوں یہ ہے واحد مونس عمر حاضر لا تعالی اونچے نہ ہوں یہ ہے واحد مذکر فعل نہیں لا تعالی اونچی نہ ہوں یہ ہے واحد مونس فعل نہیں اچھا اس کے بعد دیکھیں کچھ عام قسم کے افعال ہیں جو افعال صحیح ہیں دیکھیں فعل صحیح وہ ہے جس میں حرف علت نہ ہو اور فعل معتل وہ ہے جس میں حرف علت ہو نبتا یمبتو نبتا یہ ہے فعل ماضی وہ اگا یمبتو وہ اگتا ہے یا اگے گا یہ نبتا یمبتو نصرہ انسرو سے آئے گا نبتا واحد مذکر غائب ہے ماضی اور یمبتو واحد مذکر غائب ہے مدارے طلعا نمدار ہوا نکلا یہ واحد مذکر غائب یطلعو نمدار ہوتا ہے یا نمدار ہوگا یا نکلے گا یہ ہے مدارے طلعا واحد مذکر غائب یطلعو واحد مذکر غائب فعل مدارے ہے یطلعو غرسہ یغریسو غرسہ یغریسو کے معنی ہوتے ہیں پودا لگانا غرسہ واحد مذکر غائب فعل ماضی یغریسو واحد مذکر غائب فعل مدارے غرسہ اس نے پودا لگایا یغریسو وہ پودا لگاتا ہے یا لگائے گا وَزَعَا يَزَعُو وَزَعَا يَزَعُو یہ ہے وصلہ جو آیا تھا پیچھے اس کے انداز کا اس کو کہتے ہیں فعل مثال فعل مثال فعل معتل کی وہ قسم ہے جس میں پہلا حرف جس میں پہلا حرف یعنی فا کلیمہ حرف علت ہو تو یہاں دیکھیں وَزَعَا يَزَعُو واوی حرف علت ہے اسی لئے یہ معتل الفا کہلاتا ہے جس کو استلاحی طور پر کہا جاتا ہے فعل مثال وَزَعَا يَزَعُ مَانِ رَكْنَا وَزَعَا وَاہِد مُدَقْر غَائِب اس نے رکھا یَزَعُوا وَاہِد مُدَقْر غَائِب وہ رکھتا ہے یہ فتحہ یفتہو کے وزن سے ہے باپ سے ہے تمرین نمبر دو اس میں دیکھیں تمرین نمبر دو میں کیا کیا ہے اَشْشَجَرُ فِي الْجُنَئِنَتِي نَبَتَ الشَجَرُ فِي الْجُنَئِنَتِي پَوْدَا بَاغِیِچَي مِنْ اُگَا تَلَعَا فِي الشَّجَرَتِي اَزْظَحْرُ یا ہمیں لگانا ہے اس تمرین میں بنیادی طور پر ہمیں خالی جگہ کو پر کرنا ہے تَلَعَا الزَّهْرُ في الشَّجَرَتِي فُول درخت پر ظاہر ہوا نمودار ہوا یا نکلا نکلنا ظاہر ہونا نمودار ہونا تَلَعَا الزَّهْرُ في الشَّجَرَتِي فول درخت پر نمودار ہوا یا نکلا ولد البستانیی الزہرت تو یہاں پر قطفہ ہمیں لگانا ہے باغبہ کے بیٹے نے فول کو توڑا ہوا الزہرہ فی تو ہوا وضعہ پہلے آپ کو پر کرنا ہے پھر اس کے بعد فی الزہریتی اس نے فول کو گلدان میں رکھ دیا یا گلدان میں رکھا انا ہادا شجر قبل شہر تو انا کے بعد آپ کو غرستو لگانا ہے انا غرستو ہادا شجر قبل شہر میں نے ایک ماہ قبل اس درخت کو لگایا نما ہادا شجر وعلا یہ درخت بڑھا اور اونچا ہوا نما یا نمو کے معنی ہوتے ہیں بڑھنا اور علا یا علو کے معنی ہوتے ہیں اونچا ہونا تو یہاں الشجرو ہمیں داخل کرنا ہے اس کے بعد ہے اغرس اغرس کے بعد ہے الوردہ یا شجرت الوردی اغرس شجرت الوردی فی الجنینتی باغ میں گلاب کا درخت لگائیں زعز زہرہ فی الزہریتی یہ فی کے بعد آپ کو زہریہ لگانا ہے یعنی پھول کو گلدان میں رکھ دیں تمری نمبر تین دیکھیں یہ سوال جواب کے انداز کا ہے غور سے دیکھیں سوال بھی موجود ہے جواب بھی موجود ہے ترجمہ آپ کو سمجھنا ہے اور مختلف سیغوں کی تبدیلی پر نظر رکھنی ہے مَا دَا تَغْرِسُ يَا حَامِدٌ اے حامد آپ کیا لگا رہے ہیں کس چیز کی پوداکاری کر رہے ہیں اَنَا اَغْرِسُ شَجرت الوردی میں گلاب کے درخت لگا رہا ہوں مَن مُقَالَ لَكَ اَغْرِسِ شَجَرَا آپ سے کس نے کہا درخت لگاؤ میرے والد نے مجھ سے کہا درخت لگاؤ مَتَا يَنْبُتُ هَذَا الشَّجَرُ یہ درخت کب اگے گا کب نکلے گا کب بڑھے گا یہ نبتا يَنبُتُو کے معنی ہوتے ہیں اگنا يَنبُتُ هَذَا الشَّجَرُ بعد الشہر یہ درخت ایک ماہ کے بعد اگے گا مَتَا يَنمُو هَذَا الشَّجَرُ وَيَعْلُ یہ درخت کب بڑھے گا اور اونچا ہوگا هَذَا الشَّجَرُ يَنْمُو وَيَعْلُ بَعْدَ مُدَّتٍ یہ درخت ایک مدت کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد بڑھے گا اور اونچا ہوگا مَنْ دَعَاكَ هُنَا آپ کو یہاں کس نے بلایا ہے دعانی ہُنَا والدی مجھے یہاں میرے والد نے بلایا ہے مجھے یہاں میرے والد نے بلایا ہے تو الحمدللہ ہم نے یہ سبق مکمل کر لیا ہے یہ سبق بہت ہی اہم تھا اور بہت ہی دلچسپ بھی تھا آپ نے اور ہم نے مختلف چیزیں اس میں سیکھیں انشاءاللہ جلد ہی اگلے سبق میں ملتے ہیں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے یہاں مجھے یہاں بایا ہے